بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں واضح و نصیحت کے لئے دعوت دے رہا ہوں میرے مربی میرے شفیق استاذ مولانا اجمل بٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں واضح و نصیحت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ قابل احترام دوستو بھائیو اور مزرگو تھاکت دوسری بھی گیا ہے جی ایمیں نا آنکھو نا اور بندہ صلاح مار کے پوچھ لیندہ جی توسری آب تھکے جی اپنی گالک روس ہی نہیں تھکے تو میں صبح فجر دا نگلے آنا ہون علی را جاؤں تو میں تھکے آنگے پروکاری صاحب آنگے نے تھکیا نوہور تک آگے پھر تو ہٹھو جاؤں ٹھیک ہے مخصر جی آئے تو اڈسام نے پڑھی یہ اللہ رب العزت فرمان دینے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جس بندے نو جہنم تو نجات مل گئی اللہ نے جہنم تو دور کر دیتا وَعُدْخِلَ الْجَنَّةَ جنہ جو داخل ہو گیا فَقَدْ فَاسِ کامیاب آویا جی اسی تھکے ہیں ہور اور کم آج پتران دی فکر ہے انہ دا کوئی بزنس بنا جائیے تے سوکھے رہنگے تیانو بیا جائیے کالنو انہ دا کنے سوچنا ہے کار چھوٹا ہے کار درہ وڈا کو چار کو کنال دا بنا جائیے نا تے فیر بڑی موجانہ نا دی لنگے گی اللہ دا قرآن انہ دا الْحَاقُمُ التَّقَاصُر حَتَّىٰ ذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ تو انہو انہا چیزان دی بختات تے کسرت جوڑ لیئے ہور جوڑ لیئے ہور جوڑ لیئے انہا غافل کیتا کہ اکھاں وہ دوں کھولیاں جی دوں کبرانی جاب ہے تے فیر ہوش ہونہی ہے تے پتہ لگنا ہے مجھے تے کام مکار دے رہا ہے ہمیں گولی کارا ہے زندگی اللہ نے کسی اور کاملی دیتی تھی تے کار کے کوش ہو رہا آگئے تے کرنا کیے جہنم تو بجنا ہے تے جنت منگنی راب گولوں تے پھر دنیا جو بھی سوخی سوخ ہے تے آخرت جو بھی سوخی سوخ ہے لیکن افسی سوخ کینو سمجھ لیا ہے وہ ایک دو کو کنال دی کوٹھی ہووے گڑیاں دو تین ہون ڈرائیور رکھیا ہووے بینک جو بھی پیسے وادو ہون بندہ بیمار ہووے تے لندن اللہ آئیلی بھی ٹور جائے تے بلے بلے جدر جاؤ نارے واجدے ہون تے پھر سو آدھ ہون دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دے سی امتیاں اونا دے محال دے کوٹھیاں دے سنیں نا تہاں کنی بٹی سی ام المومنین آئشہ رضی اللہ عنہ فرمان دی اللہ دے نبی راز نتحجد پڑھ دے سن تے میں سامنے اس طرح لیٹی ہون دی سن جگہ یہ نہیں گوے تے جدو محبوب نے سجدہ کرنا اندات میری لطانو ایسنا ہاتھ لاندے ملطان پیشاں کار دی تے سجدے دی جگہ او دو بندی سی تے آمنہ دے لال تے بڑی کامیابی ہو اور کسی رو لبنی نہیں تے آمنہ دے لال تے جڑے جانسار نے جی انہوں ایک ایک کر کے چیک کرن لاغب ہو نا تے تو انہوں بھی یہ میں لبنے نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی آن ہو خنجر لگے نے شہیدوں اندے قریب نے تے پتر نے سادقی کیا گیا یہ میرے یہ کوٹھی ہیں بنگلے نہ تیان رکھیں سامنے ہی مغروں ان میں بڑا جوڑ کے چلے ہوں اے نہیں آ کیا کیا آ کیا پتر گال سون اسی زار میرا کردائی او دے نہیں کردہ لا کے تے پھر جی میرا کو پلاڑ بچے تے پھر وارثہ نو ونڈی ہو تو پہلے ونڈرنا نہیں ہوں تکی خیال ہے عمر فاروق کا ہم یہاں زندگی نہیں گزار کے کیا وہ نور کی کسی دیرے میں گزاری ہوڑی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آخری آخری ٹیم تو روب ہے تے ساتھی انہا کے حضر جی روم دا کیا ٹیم ہے کی ہویا تو ساللہ کے نبی دی انہی خدمت کی تھی اینا ساتھ دیتا تو آٹھے درجے بڑے بلاندنے آگر لگے اس گال تو نہیں روئے پھر کی ہویا ہے اے رون اس گال تو آیا ہے کہ میں اپنے محبوب دینار وعدہ کیتا سی بھی دنیا دا مال نہیں میں جوڑ دا پر ہون تو میں بڑا ہی جوڑ لیا وہ کنہ کو جوڑ لیا ہے کارچن میں سے مارید کوئی نہ کوئی پلستر ہویا ہے نہ کوئی چپس لگی نہ کوئی ایسی کچھ بھی نہیں تے دفن کر لیا جہاں پتہ لگا بھی کاردے بیچے ستارہ درم پیسا ستارہ درم ایک دنار بھی اندت بڑی گالی ستارہ درم آج دے ستارہ روپیہ ہی آخ لو ستارہ روپیہ ہی تو فکر ماند رہا ہے کہ میں چڑھا وعدہ کیتا تھی وہ پورا نہیں کر سکیا بہتے جوڑ چلے ہیں اللہ سانو میں یہ میں تھی آخر دی فکر دے دے وے آخر دی سوچ عطا فرما دے تو پھر کامیابی ہی آنے ایک کوئی مسئلہ صرف بیان کرنا ہے جو تھوڑا جا وعد ہو جائے تو معاف کر رہا جائے کہ اللہ رب العزت نے جڑا سانو محبوب عطا فرمایا کہ جد ایسی عمتی ہونتے فخر کرنے ہیں انہیں سانو تین چیزیں سکھائیاں نہیں عقیدہ بھی سکھائیا ہے عبادت کرندہ طریقہ بھی دستیا ہے تو زندگی جین دے طریقے سلکے بھی آپ سکھائے نہیں انہ تین چیزیں دے وچوں دو چیزیں ایسی ہیں جڑیاں عرشالے نے وعدہ رکھیا ہے بھی میں آخر چوی سوار سکنا کی میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جی تو بندہ پہنچے گا اپنے رابطے سامنے صاحبوں لگا ہے تو اللہ رب العزت فرمان گیا میرے بندے دے پہلا فرض چیک کرو فرض نمازہ پوری ہاں سو اللہ نہیں فرض نمازہ ہی کٹ گئی ہاں نہیں تو اللہ دی طرف حکم ہوئے گا میرے بندے دے نفل بیکھو کو سنتاں کو نفل کو وطر اللہ اے گے نہیں تو ورحم الرحمین آکے گا چلو پھر وہ دے نفل پاک ہے فرض پورے کر دیو یہ وہ دی میرے بانی ہے کہ فرض ٹیوٹی دی تھا دے نفل ہی قبول کر لائے تو وہ فرضاں دے جگہ دے نفل پاک ہے دے بندہ پھر بھی چھوٹ فقد ہے تجھے معاملات کمی کتائی ہوئی پھر بھی مافی دی گنجائش ہے معاملات کی میں لگے لگے جاندے کے ساتھ دی کانٹے دی چانٹ ماری بڑا مزا آیا وہ دی جان نگل گی انہوں مزا آیا اہمیں ہاسے ہاسے جا کوئی بندہ روٹی کھاندہ ہے پھر جاندے جاندے بوٹیوں دی چوکے کھا کے نہ سکیا اوہ جارہ ویندہ ہی رہا گیا بھی آلو ہی رہا گیا یہ بھی زیادتی ہے کوئی بندہ فون کرتا پیسی تو کول کھلو ہوگا سوندہ بھے کی آندہ ہے کدھے نہ آندہ ہے فڈا فڈ جا دے اوہ فلانے نے فون کرتا جاتے یہ جنیاں زیادتیاں نے یہ دی تلافی بھی ہو سکتی کس رہاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے تو انہوں پتا ہے کہ سب تو غریب میرا امتی کون ہوئے گا صحابہ نے ارض کی تھی اللہ رسول جدہ کوئی درم دنار نہیں اوئی غریب ہے اور کون آپ نے فرمان نہیں غریب ہو نہیں میرا امتی اوہ غریب ہونا ہے جڑا پہاڑاں جدھیاں نیکیان لے گئے آئے گا کرے نمازان کرے روزے کرے زکاة کرے حج پہاڑ پار جدھیاں نیکیان تو خوش خوش جنت اللہ جان لگے گا فرجتے ہیں ڈاک لانے سونے آن خوشت بندے پیشاں بھی تیرے مغر لگے ہم نے کیس لے گئے اللہ رب نے فرمان گئے ناظرین کیس پر ان نے بڑھ لیا جنت تیری یہی کیس کی اللہ انہیں منہوں تھپڑ ماریا تھا دو جان لے اللہ انہیں منہوں گال کٹی اللہ میری تیزی تھی انہیں بری نظر پائی انہیں تو مطلعی اللہ انہیں الزام تراشیاں کیتی اللہ انہیں آز ظلم کیتا آہ کیتا مظلوم کھلوگن لینڈ چھتے اللہ انہیں دے کرلا موکمکہ دے جا جنت ان موکمکہ کمیں انہیں ہیں ہی تھے بھی پچائف جتو بیندی دکی میں کران دی ہے وہ چل تو کوشتو چھڑ دے تو کوشتو لیل تجھے پچائف تیسی اور آڑا ہوئے تو آنڈا یارا پھڑ میرے کو اللہ تو چل تو صلاح کر تو تے بھی ارحم و راہمین صلاح ویندہ پہ بھی کرال ہے نیکنیاں دے کے دنہ بھی صلاح کیتی یو دنہ بھی کیتی یو دنہ بھی کیتی کر دیاں کر دیاں فرشتے رپورٹ کر دیاں اللہ پہاڑا جنیاں نیکیاں لے کے ایسی موکمہ گئی آنے ہیں دے حالی مظلوم کھلو تے نہیں دے اللہ فرمان کے ہون فرینج کرو انہ دے گناہ لے کے انہوں دے 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 انہوں تصاف کرو اوہ کلیر ہو گئے دے انہیں اپنے گناہ میں آنے اپنے کولنے دے دوسریاں دے بھی لے گئے دے یہ جہنم میں لگا جاندہ جاندہ لیکن جہ پہلے نیکیاں دے چھوٹا گیا تھے چھوٹا ساکدہ ہے لیکن تیسری چیز جو عقیدہ ہو گیا خراب تو اید اطلافی کوئی نہیں عقیدہ کی میں خراب ہوندہ ہے ہمیں لگے لگے جاندے خراب کر دیں دے ایک کی مسئلہ ماں تانوا کر دی ایک کی بسنہ سے مسئلہ کیے آنے نے جیدہ پیر کوئی نہیں اوہ جہنمی پوچھ دیں آگا تیرا پیر کیڑ ہے وہ اندہ میرا کوئی بھی نہیں وہ اندہ اللہ تمہتے پھر جہالتی بہت مرے دا کسی نہ کسی پیر دی بیعت ہونا ضروری جیڑا پیر دی بیعت نہیں کر دا وہ جہالتی موت ہو کے آج ہے نمج ہے مسئلہ عقید دے دا بیعت کدی کرنی ہے ہاں جی بیعت کرنی کی دی یہ تکیڑا بیعت لے سکتا تکیڑا بیعت لے جان دے تفر گرنٹیاں بھی بڑیاں دیں دے گرنٹیاں بھی ودو دیں دے بیعت کدی کرنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا آگر کہانا کہ اللہ رسول دلنی علیہ عمل اذا عملتو دخلتو الجنہ محبوب بیعت تو اٹھی کرنی ہے عمل او داس دےو جیسے میں عمل کر کے تو میں جنت لے لہ آپ نے فرمایا او اللہ ارشاءاللہ او دی دسواہ کسی اور نو کرنی علیہ نمانی تی میرے دسواہ تیرا اور مرشد کوئی نہیں ہو رسول اللہ کنو آن دے نے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ دا مطلب کہ تیرا پیر تیرا مرشد تیرا کرنی علیہ بنانا علیہ سوارنا علیہ تیرا رہنمائی کرنا علیہ محمد الرسول اللہ اس پیر اس مرشد دے ہون دیا کسی رہنماء کسی لیڈر کسی مربی کسی استاد دی ضرورت نہیں پہنی دی تو وہ نے اگلیمان علیہ جی فرمایا پھر ان پانچ نمازان فرض نہیں ہو بھی پڑی اللہ رسول اللہ بھی پڑھاں گا جو فرمایا جی اللہ نے مال دیتا تھا ذکات سوکھا ہوگا دے لیں گا اللہ رسول اللہ بھی دیاں گا جے رمضان در روزے آئے در رکھیں گا اللہ رسول اللہ بھی رکھاں گا تو آپ نے فرمایا پھر کم صدہ ہو گیا ہے آنکھ لگا جی ہورت کوئی نہیں مردے آپ نے فرمایا فرض ہے نہیں نہیں اگو تیری مرضی نفلی رو دے را آخر نفلی نمازان پڑھ نفلی آج جمرا کرو تیری مرضی فرض ہے نہیں نہیں آخر لگا پھر سن لو اللہ رسول اللہ دی قسم جنہ کو دستے آجنا اے دو وعد میں کوئی نہیں کرنا کوئی تُزھی آخر بھی ماتا جدی بھی پڑھاں کو نفل بھی پڑھا سنتا میں کوئی نہیں پڑھنی کوئی تُزھی آخر بھی نفلی رو دے سون بار جمعہ رہا دا وہ بھی کوئی نہیں تُزھی آخر بھی نفلی عمرہ کرن جا وہ بھی کوئی نہیں جنہیں دستے جو اونے کرانگا ایدھے جو مکہ ٹوی نہیں کرتا تیری جو واپس مڑی آتی آمنہ دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک چالدی کنو ہیں جو تو ارشل اجازت دیندہ ہے حکم دیندہ ہے تیری دا مطلب مور تو تو لاتی آگی نا تیری فرمایا من سر رہو این ینظر الى راجل من اہل الجنہ فلینظر الى حادہ جنہیں دنیا جو چالدہ پھر دا جنتی بیکنا ہوئے آ لگا جاندہ ہے جو بیک لوگو یہ دا مطلب ہے جو اس محبوب دی بیعت کیتی ہوئے چاجناڑا تے پھر ہور کسے دی بیعت کرن دی لوڑ نہیں اس محبوب دی بیعت کرنگے تے فیضا کیے اے محبوب جو بیعت لے لئے دا تے تین چیزہ ساڑھیاں بچاندہ ہے اس محبوب دی بیعت کر لئے دے تے تین چیزہ بچ دی آنے تے جے اس مصطفانو چھاڑ گے ٹکے ٹکے دے پیر بانے لئے یہ تے تین چیزہ جاندیاں ہیں کیڑیاں کیڑیاں جان مال عزت یہ تین نہیں جے رہی دیاں میں انہیں تو انہوں لگاں دا سن کے میں جے اس محبوب دا کلمہ پڑیا ہوئے اے دی بیعت کیتی ہوئے اے نو پیر منیا ہوئے تے اے فرماندہ سباب المسلم فسوق وقتالوہ کفر میرے امتیوں مسلمان پر آنو گال کڑنا بڑا جرم جے تے جے اتنا لڑو قتل کرو تے ایک کفر جے بندہ مسلمان نہیں جے رہی دا بچائی سے جان کے نہیں مسلمانہ دی جان تو چانڈ مارنے ہی حرام کر دیتی چانڈ مارنے سے دور دی گال فرمایا من حمل علینا السلاف علی سمینا جن نے اپنے مسلمان پر آنو پستاولینج کر کے وہایا بھی او بھی مسلمان نہیں جن نے تلوار اینجے کی تھی میں تنہوں مار دی اوندہ وہ بھی مسلمان ہی نہیں جان دی فاظت ہے کہ نہیں اے ہاتھ پانچ اونگلیاں جے غصے چاہے گا چاک وڑ کے ایک پورا کھا جائے کنے اونٹ نے پڑا تین اونٹ دس لکھ دیت ایس پوٹے دیتی اونگلی دی دس اونٹ تے پنجا اونگلہ نہیں ہے پنجا اونٹ اے مسلمان دی جان دی فاظت کیڑا پیر کرنا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جے کوئی مسلمان نو قتل کر دے بھی تے سو اونٹ دماغ جو سوٹا مار رہا زود اکل کام کرنا چھاڑ جائے تے سو اونٹ کوئی شاہب ماری تے اکھ جو پانی نگل گیا اکھ خراب ہو گئی ہے تے پنجا اونٹ دو میں خراب ہو جان دے سو اونٹ اے فاظت کون کر رہے ہیں آمنہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی انہوں سے خواہ رہے ہیں پہ دجان دی عزت کرنی احترام کرنے دجان مارن کٹن میرے کو طاقت دے تو میں ہر بندہ کٹی جا وہاں اے نہیں کرنی دجان پاس دے او پیر صاحب جڑے آنے میری بیعت کار لو تو جنت تو اڈی پکی میری بیعت کار لو تو میں جنت جان ہی نہیں دینا تو آنے دو کس سال پہلے پیر صاحب نے ویڈی دے لاکج اٹھارہ مرید قتل کر دی تے تونہ لاتیاں تے مشہور پورے لاکج کیتا ہوئی میں سورے فجر تبازنان دوبارہ زندہ کر لنے سبان اللہ تو سارے خوشی خوشی تونہ لوا بیٹھے ہوئی سورے تے اٹھپانہ تے پیر دی بلے بلے ہو جانی حالاکہ جو کحرام مچا پلیس پھڑ کے لے گئی تھی او بے وکف علو جنہ نے آمنا دے لال دی بیعت چھڑ کے اس ڈرامے بات دی بیعت کیتی تھی اوہ پلیس دے دوالے ہو گئے جو تسی نا ہم دے لے تو پیر نے اٹھا لے نہیں اے تسی پیر ہی پھڑ کے لے گئی تو ہنو نہ کتنے اٹھنا سی مد تھی مری جانی اے جانا میں لینہ لے پیر صاحب اور میرا پیر کیسا ہے آمنا دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ میری دے تو اڈیسارے دی مان ام الممن آئیشہ رضی اللہ عنہ فرمان دی انسان نو مارنا دے دور دی گالے آمنا دے لال نے ساری زندگی کسی جانور نو بھی تھپڑ نہیں ماریا ایمیں نا پیر چھاٹے جائے دے ہو جا ڈرامے بادہ مگر ٹرپی نے میرا پیر بڑا کرنی آلہ وہ اندہ میرا بڑا کرنی آلہ وہ اندہ میرا بڑا کرنی آلہ وہ سارے کرنی آلہ یہ میں ہی لٹن دے ہوئے جان لینچ منٹ لاندے دوسری خوبی میرے پیر دیکھئے مال عطا کردہ ہے بھٹوردہ نہیں میرا پیر کی کردہ ہے مال جنہ میں ہوئے اپنے مریدہ چھو لٹاندہ ہے کہ تسی اپنا کوئی پیر وہاو کرنی آلہ وہ جنہ سو نسلہ ناس آلہ ہون مریدہ نو لوٹ روٹ گئے کی خیال ہے میرا پیر کی ہو جا ہے مرید آیا آکے کلمہ پڑیا حالی نوہ نوہ ہی مرید بنے ہیں تو ویکیا بھی پاڑا تھے بکریاں تھے گاوہاں تھے اونڈ چارتے پہنے تھے انجھے ویکیا للچائی یہ نظران آلہ دو چار لب جانتے سوال آجا پیر نے سیان لیا پوچھا کیا کہا لے کہا لے کہا لے اللہ رسول اگر کوش مل جانتے بڑی گھل لے آپ نے فرمایا جنیاں جارتی ہیں پیر نے ساری پیریاں لے جا تو مرید کو پیلے جا کے مارے نارے تکی ہیں یا قومی اسلمو فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْتِي أَتَاءً لَا يَقْشَ الْفَاقَةً اوے لوگو مسلمان ہو جو ایس پیر دے مرید ہو جو اے پیر عطا کر لگیا نہیں یہ ویندہ بھی پیچھے بچیا کیے اے میں دا پیر کوئی اور پیر چاہی دے اے پیر اے میں دے کہ ایک اممہ آئی کہا لگے اللہ الرسول میرا دل کر دا کہ اپنے ہتھان دے نال کپا تو تاگا بنا ہمیں چرخے دے پھر اس تاگے دے بنا ہمیں چادر تے پھر توانو دیما دے تسی اپنے جس سے مبارک دے پاؤ تے آپ نے فرما لے آیا بنا آکے اممہ گئی چادر بنا آکے جدا لے آئی آمنا دے لال کو اتفاق اے اس دن ہو اور جوڑا بھی کوئی نہیں پرانیاں چادران دو پانیاں تے اممہ نے آکے اللہ الرسول میں چادر لے آئی ہا لیے تے چادر بھی نہیں کٹے اوہ ہی بنا آکے فڑا فڑ لے آئی تے آمنا دے لال میں اس سے ٹیم پڑی اندر گئے پا کے باہر آئے تے سبحان اللہ صاحبان کہ اللہ الرسول کیا سجی ماشاءاللہ کیا خوبصورت لگ رہی ہے تے ایک پیارا اٹھے آ مریض تے آن دا اللہ الرسول تے ہاں تے پاہی لے یہ دے ہونے بھی نو دے دیو میرا پیر کےڑا ہے جیدی زبان تو کھو دی اے نکلے ہی نہیں کہ نہیں میں نہیں دینا آپ نے درما اچھا تو لینی آپ اندر گئے دوبارہ ہوئی پرانی چادر پا کے دلیا آگے اللہ ویسونے تو لے سارے نراغ ہو گئی یار تو آگے کیتا ہے اللہ نے نبی کو پرانی چادر دی آج لوڑ بھی دی تو مانگلی فڑا فڑ آن دے یار میں اس وقت سے منگی ہے کہ محبوب نے پا لیے اے سونے جسم دے نال لگ گئی یہ دے کالنو میرا یہ دے کفن بان جاتے چاس آجائے تو میں دے اپنے کفن محاصل لی اور پھر اس سے جی کفن ہویا جی دو سابی فوت ہویا تو اس نے چادر چودہ کفن میرا پیر اے وے جیڑا جیڑی شے آجائے دے لگیا نہیں سوژہ بھی پیچھے ہے کہ نہیں یہ تو اٹھا پیر گیڑ ہے آن جی پیر صاحب نے کراچی دے کراچی دے پیر سلانہ جلسے جیڑا ہار مرید لیا کے پاندے نو انہوں نے کڑا کرو لیا نا وہ بھی مرید پاندے نی ہار تو جان دیا جی ایک مرید اس ہار دی ایک پتی منگے دے پیر صاحب کنے دی دین دنے پڑا بکای دا ریٹ آیا ہے کنے دی ایک پتی دو لکھ دا جیڑے مرید نے لینی لیل ہار بھی مرید دا جلسے دا کھرچہ بھی مرید دا پتی انہوں ایک چاہی دی دے پیر صاحب دو لکھ دی دین دے لینی یہ تا لیلو کی خیال ہے اے در پیر ہوئے کہ آپ وضو کر رہے ہون تو صحابہ پانی دا کترہ تھلے ڈگڑ کو نہیں دین دے جیڑا باگیا ہے محبوب آپ ہی دے دین دے بھی برکت آر آجائے اور شالے نے برکت پائی لیلو تو اے در ایک نوری بوری یا نہیں سرکار لاور ہون دی سال پورا او پیر ناندہ نہیں سی لمیاں لمیاں لٹا تے گندہ بدبودار ٹاڑ جسم دے بان کے رہن دا تے سال بعد مرید انہوں نوان دے سان تے وہ گندہ نجس بدبودار پانی مرید توفج لے کے جان دے سان میرے پیر چیزو پیر چیز کو فرق ہوئی نہیں یہ معاظنہ کرنا بھی تو ہی نہیں کوئی آگے آکھے نہیں میرا پیر بڑا کرنے ہی رہا تو نو لٹر مارنے چاہے دے چالو وہ ڈپ پیر ہڑا ہے میرے پیر دے ہون دیا کوئی پیر سامنے کھلووے بھی دے بھی تو ہی دو تیسری چیز میرا پیر عزتان دی فاظت کردہ بھی یہ تو کرندہ سبق بھی دا سیدہ کیوں میں کردہ عزتان دی فاظت ام المومنین آشہ رضی اللہ عنہ فرمان دی ما مسید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرہ تنکت میرا پیر دوسریان دی عزتان نا خیال کردہ فرمایا ساری زندگی میرے معبوب دا ہاتھ کسی غیر مار مورتنو نہیں لگا تیساد پیر مرید اندھے نے پانچ پانچ دارہ ایدت تھی اور نوٹان دی اینج گھر کے ہاتھ دے راکھ دے بڑی مشکل ہاتھ دے نال اینج ہاتھ میں لاندہ ہے تیجے کو جوان جوان بی بی آجا تیجے پیر جپا پالے تیجے چھٹ دے ہی دی اے پیر صاحب نیجی وہ بغیرہ تو اندھے لے جان آلے اندھے بغیرہ پیر صاحب تیجے پیش ہونا لے اومدہ بغیرہ تیجے پیر جپیاں پانا لے تیجے آمنہ دا لال کی ہو جا پیرے اپنے بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ اللہ درسول اتقاب بیٹھے نے اممہ جی کسے ضرور دی کام پاسے آئے گلبات کیتی تیجے اممہ جنہوں اللہ درسول دروازے تک چھڑن گئے کہ آؤ میں تو انہوں دروازے تک علویدہ کر رہا ہوں اتقاب والا مسجد جو بارت نہیں جا سکتا تیجے آمنہ دلال دروازے تک آئے حالی بی بی نو علویدہ کر رہے تھا تو پچھو دو صحابی آ رہے نہیں انہوں نے بکیا کہ اللہ درسول شام تو بات نیرے تھے وچھ کسی خاتون نہ کھلوتا ہے تو تیوی نہ لنگ گیا گا آپ نے فرمایا اللہ رسول اللہ کو ماں کھلو جو ٹھہرو اے میری بی بی سفیہ جے تو اڈی ماں صحابت یہ چیخہ نکلیں اللہ رسول اللہ سی تو اڈے بارش کو تو غلط سوچ بھی نہیں ساکتے ساڑا ایمان ہی قتل ہو جانا ہے کمیں سوچ سکنے ہیں آپ نے فرمایا نا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَبْنِ آدَمْ مَجْرَدْ دَمْ شیطان انسان دے خون چھ خون پان کے دور لائندہ ہے تو وصلہ سے پان لگیا منٹ لاندہ ہے تو میں نو خطرہ ہویا کہ کیلے تسی تیزی نہ لانگا تو آڈے بھیل چھ کوئی غلط گالے نہ پا دے تو پیر صاحب کوٹ کے جب پا پایا تو ایمان کی تھے کیڑا ایمان تو کیڑی عزت تو اے جیڑے پیر نے جنہ دیان دے بیعت کرنی ضروری ہے اے عزت بھی لوٹ دے نے مال بھی لوٹ دے نے تو جان بھی لوٹ دے نے تو میرا اصلی پیر جان دی فاظت بھی کرے مال دے دے لوے نہیں دے دے تو عزتان دی فاظت کرنا سکھا گیا آمنا دلال کار بیٹے کنگی کر رہے ہیں تے بار دروازے تے دستہ کوئی آپ نے پوچھا کون تگو صاحبی نے کہا اللہ رسول میں وہ دا مقصد ہونا ہے کہ اللہ رسول باز سے آن لے نہیں آپ نے نہیں باز نہیں سین نہیں گئی اپنی خاتمان واقع ہے کہ جائے نو تریقہ دست جا کے بھی کسی تے کار آئیے تے کیمیں آئی رہے ہیں نا دستید ہے انہی دیرنو صاحبی نے دروازے تے درد چین کر کے ویکھنا شروع کرتا اللہ رسول ہم دے نہیں پہ باہر تے اللہ رسول کو لوئے دی کنگی سی چھڑے دینا سرکھ جلا رہا تھا تے آپ نے وہ صلاح اینٹ کر کے ماری تے آپ نے فرمایا جیم نے پتہ لاک جاندہ کہ تُو میرے کار چاہتی ہیں مارنا پہا تے میں تیری آنکھ کٹ دینی سی ازتہ دی فادت پھر امت نے کہہ دیتا کہ جس کار ویچ کوئی بندہ ایمیں چاہتی ہیں مار رہا ہوئے تے کارا لے کچھ ہے مار کے آنکھ کٹ دینی تو وہ دی کوئی دیت نہیں جیسا آنکھ دی پنجاہ اونڈ دیت ہے جی کسی دی عزت لے چاہتی پائے تو وہ کٹ دینی تو کوئی دیت نہیں ایمیں دے پیر ہوندیا کسی اور پیر لے جاؤ گے اللہ منوی تے توانو حدایت نصیب فرمائے اللہ اے ہو جا فرادیاں پیران گلو بچائے اٹھ پٹو تو پیروں کو پیدا ہے اٹھ پٹو تو پیروں کو پیدا ہے کوئی آندہ ہے ایمیں دے پیر سی آندہ ہو میرے مریدوں سنو پہلی گالتے ہوئے کہ تو آڈے جو کوئی جہنم چھ نہیں جان لگا کیونکہ تُسی میرے مریدوں تے جے بیل فرد کوئی ٹور گیا تے میں اپنا رومہ آل پنجابی اللہ صافہ میں اپنا صافہ لمقامہ کا تو بات تُسی نکل آئے فائر پروف اور میرا پیر جیڑا سچا ہے ہو کی فرماندہ ہے یا صفیہ یا صفیہ ان کے ذی نفس کی من النار اے میری پوپی سفیہ آپ نے آپ میں جہنم تو بچان ویہوتے بندوبہ سکارلہ اگر کال اللہ در بار جو لوڑ پہ گی تو میں کوئی فائدہ نہیں ہو دینا اپنی بیٹی فاطمہ نے کیا فاطمہ میری لگتے جی کہ دنیا جو مانگ لہا جو مانگنے ہی مدیانگا لیکن جو کال اللہ در بار جو کابو آگی دے پھر میں کوئی نہیں چھڑانا اپنا بندوبہ سونے کر لے تو اے عزتان دے لٹے رہے مال دے لٹے رہے ڈاکو گرنٹیاں کی دے رہنے کہ میرا مریض کوئی جہنمج نہیں جائے گا انہا کوئی بچان دا طریقہ کی ہے کہ میں بچ سکنے ہاں سکولہ جو بھی اوہوی سٹوریاں پڑھائی جاندے نہیں کال جان چو بھی اوہوی پڑھائی جاندے نہیں تو پھر ساڑا ایمان ساڑی جان ساڑے مال ساڑی عزت بچان دا طریقہ کتھو لبے گا کتھو لبے گا آج میں ساہی والے کی مسجد جمعہ پڑھانا تھا وہ تھے بچے نے حفظ کی تا وہ دا والد آج پیرز مین تنی سندھا گئے انہیں مسجد سارے نمازی جنہیں ہوتے مجود سارے نمازی بھی کھوائی استادہ نے کھانا بھی کھوائیا کار بڑے مہمان ست دے ہونا دی بروٹی تے آندہ کیے آندہ آج میرے پر کے کوئی خوش نسیب ہونا ہے اور میرے نان کے اداز کیاں کوئی حافظ نہیں تے میرا پتر حافظ بھن گیا ہے اور یہ حافظ ہو ہے چڑھا دوست پارے کار کے آنے اپا میرے کو نہیں ہوندے میں نہیں کرنے انہیں تھاپڑیاں دے دے گا پتر کوئی گاری تے پیوکو لینڈلارڈ نہیں نان چنے بیج کے گذارہ کردہ ہے بندے دی انہوں بھی ضرورت ہے پتر وڈائے ہوئی ہے تے مانے بھی تے پیوکو لینڈلارڈ نہیں پتر تو ہی بھر کارلا کام مستی کار دے آپ پہ کرانے پتر لوڑا ہے ہی بندے اور آخلاں ہیں میں نے آگیا کہنا استاد جی انہوں دام کرو یہ نصدہ ہے پہا میں دام کروں میں دام کروں کوئی گا نہیں درہا انہوں دام کر کر کے دو تینہ چارہ سال آج جو کامیاب ہویا ہے تو پیوکو دی خوشی ویکھا نہ لیئے اور میں تو آڑے گول سوال پوچھا لگا ہوں ایک پتر ہوئے جنہوں تُسی پہلی کلاس تو پڑھا آگے تے انجینئر بنایا ہے کنے سال آج سولہ سال آج تھارہ سال آج ایک بچہ ہوئے جنہوں تُسا پہلی تو لے آگے تے تھارمی تک ڈاکٹر بناتا ہے ایک بچہ ہوئے جنہوں تُسا فقیل بناتا ہے ایک ہوئے جنہوں پروفیسر لگ گیا ایک ہوئے جنہوں کاروبار چاہتے ہیں بڑا اچھا ہے ایک کمائی کدن لے آکے دے گا اب بیڑوں ہو سکتا ہے کہ اے چاروں پنجے پتر جنہوں لے آکے کروڑ پیا اب بے دکھے رکھا نا اب با جی چکو اگ کروڑ پیا پیا آجے کھاؤ پیو موجہ کرو تے اب با آن دا لنگی زندگی ہون ڈاکٹر آن دا مور اے تے شوگر دے کیپسول جے نا کھایا جے اب با آن دا موسم آیا دا ڈاکٹر آن دا ویکھی بھی نا کارالہ نے بریانی بنائی بڑیا 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 با آگے تو اندر نا 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 ویکھیا بھی شوگر تیج ہو جاتی ہے اب با آن دا تو اڈے کروڑ میں سرچ مارنا تو اڈے کروڑ آج میرے کیس کام تے دنجھے پاس اے او بچہ جنہوں تو اسی مسجد چلے آگے اللہ جی کاری صاحب میرے بانے کر کے پیار نہ پڑا آ دے آجے تے بچہ جی تو پہلے دن پڑھ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم تے اببا جی دے کون چے کنیاں نیکی ہیں کہیں ہیں اور اب بسم اللہ دے حرف گنے آجے جی وہ بچہ پہلے دن پڑھ دا علیف باتا تے کاری صاحب نے انہوں دور تک باہی رکھیا اور دور تک کیوں ہی پڑھ دا رہا علیف باتا کنیاں نیکی ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیف پڑھے گا تے داس با پڑھے گا تے پھر داس تا پڑھے گا تے پھر داس ایک ورہاں پڑھے گا تی تے یہ تیاری جو لوگ سوہب ورہاں پڑھ چڑھے گا تے تیز آرہو جانی ہیں امانوں کی نیاں ملی ہیں تے اببینوں کی نیاں ملی ہیں انہالنالفلسلہ چالدہ ہے پہتے جدنے نے قرآن جس پورا حفظ کار لیا جدنے نے قرآن پورا حفظ کار لیا چھز آرہو زائد تے اہتا نہیں تے کلمے کنے نے لفظ کنے نے لکھا دے صاحب دے تو وہ نہیں دیر تک اببین ایک ورہاں چکنیاں پہنچ چکی ہیں انہی ہیں اببین پتہ بھی کھو نہیں کوئی مشین آلیف بنی نہیں جنیاں یہ گنڈ لگ یہ کون گنڈ دے پہنے فرشتے تو خوش نصیب نے وہ ماں باپ جیڑے ایس پاس سے آپ نے ایک فیکٹری لہا لیا دو لہا لیا تینہ لہا لیا یہ نیکنیاں تو انہوں دوں پتہ لگنا ہے جی تو قبر جو پہنچیاں نا تو بابین رکھنا میں کوش بھی نہیں سکارتا تھا ہی دور دیالے دولے رون پہنے رون کرنے کتھوں آئی ہیں نا ہے وہ جیڑے فیکٹری لہا ہے رات دن چال دی یہ کمیں چال دی پہ یہ سب سے سمجھانوا آخر شوخی مارنا مفصد نہیں میرا بڑا پتر دیا چھوٹا بھی تو اس سے چھوٹا راتی مہاشاللہ چھوٹا آپ پہ ہی بیگ پڑی جاندہ دی تو بڑا کدھی اندر انہوں چیڑے انہوں چیڑے میں آکھا یار تینہوں آئے کل جو چھوٹیاں نہیں تو کچھ تھوڑا بہتا تو بھی پڑھ لیا گیا جواب انہیں پتہ کی دیتا ہے آندھا بابا روزانہ کے تین پڑھے پڑھتا ہوں میں کیا سواد نہیں آگیا میں جو تین پڑھنے دے تین تو چھوٹا ہے اگر کوئی اندہ پڑھو دے کوئی سن لے تھوڑی دیر بعد اگر بھی بھی واد آوے تو میرا دل خوشی نہ انہوں پڑھ گیا اللہ دا شکر نہ کھانچ آنسو کہ میں آئکھ پڑھ میں آنا بھی میں کلان دا میں تھاک جانا ہیار راکھتا دجھے پاس میرے کھاتے جنے کیاں کیاں پیاں جاندی ہیں یہ میں دی ایک فیکٹری لالو تو لگے گی کتے مسجد مدرسے مولویاں دا دیرہ ملہ دی دور مسیح تک ملہ دی دور جیئے ہو جیئے ہو جیئے ہو نا گوگل نے چیک کر کے تھا کنے قدم کیا سی کنے آیا سی اللہ کے رسول نے فرمایا جنے قدم چال کے جا آو گے وہ بھی سواب جنے آو گے وہ بھی سواب ملہ دی دور مسیح تک اللہ کے نبی نے پتا چلیا کہ بنی سلیمہ مدینہ تو باہر رہی دے سن مدینہ مسجد نبی دو کور لگے رہے ہونے آپ نے فرمایا یا بنی سلیمہ دی یا رکو انتوک تبا سوا او تھے ہی رو وہ او تھے ہی جو دے نماز پڑھنو تو چال کے ہون دے ہر قدم تے اللہ سواب جڑا دیندہ ہو جو تو محروب ہو جو گے تے جدن اللہ تیرے فرشتے ہیں دیسے اللہ تیرے بندہ اینے قدم چال کے آیا دی مدرسے تے مدرسے وہ پڑھ کے کی گیا ہے سعید دین خالص سکھ کے گئے قرآن دا آفد بانجیا تے ترجمہ پڑھاؤ ترجمہ پڑھ لیا از کتابہ پڑھاؤ پھر جڑی نسل تیار ہوئے گی وہ اینا پیرہ کو قابو نہیں لگی انشاءاللہ مدرسے جدو پڑھے گا اللہ دے رسول دا فرمان اللہ دا قرآن ترجمہ دے نال تے اینا پیرہ پروں نے ٹھکی ہیں جو پھر او نہیں لگا تے جڑی او دی نسل ہوئے گی او اس تو بھی بہتر تے دادا پڑ دادا جڑا تساں ہونا تُو ٹور گیا پل پل آگیا انہوں کی ملدہ پیا او دادا جی جڑا پہلا پوترہ مسجد چھاڑ کے گئے او دا سوا بھی پہنچ رہا دوسرے دا بھی تیسرے دا بھی تے بعض دفعہ دل کالا پہندہ یارا منڈا بڑا نکم ہے چھڑ دو پر آن اہمیں دے تے اینا پیسہ بھی خرچ کی تا اینا ٹیم بھی لائے ایمیں نا پھیا کرو اللہ نے خیر کس بوٹیج پا دینے یہ تو انہوں نہیں پتا اللہ نے کتوں رنگ لہا دینے اے نہیں پتا کسے نوی مدینہ یونیورسٹی شیخ ابن باز رحمہ اللہ سعودی رب دے مفتی آزمی تے یونیورسٹی دے چانسلر کیس آگئے جناب اے منڈا افریقہ جو آئے پر لکھر پی آؤ دوں ٹکٹس ہی آؤں جان دی لکھر آئے یہ پڑتا نہیں تے انہوں فارق کرو اہمیں خرچہ انہا چکی ہے شیخ ابن باز کے اندر یار ایڈی دوروں آیا تے میرا تے دل نہیں کرتا انہوں فارق کر رہے انہیں جو حضرت دے دے تے انہاں خرچہ ہونتا سلانہ انہوں فارق کریے یونیورسٹی دے بورڈ نے فارق کرتا تو انہیں سفارش باز سے شیخ نہ رافتہ کیتا جی منہوں ایک موقع اور دیتا جائے تو بورڈ نے بیٹھے انہیں سار انہوں منڈے انہوں بھاگ لو جی یہاں پہلے سال دا رکاڑ آ رکاڑ آ رکاڑ یہ اس قابل ہی نہیں انہوں کٹو شیخ صاحب نماز دا ٹیم ہو گیا یار باقی گل نماز پڑھ کے کرنے ہیں نماز پڑھ آئی ہے نماز پڑھ کے آ گیا پوچھا جی کنہ خرچہ ہونتا ہے اے ہو جائے طالب نماز دا جی اے تھی آکے بھی نہیں پڑھ دے تے خاص اور تے آج انہوں کٹ دے جی پہ ہونا ساولہ کے دست ہے یونیورسٹی تے اینہ اینہ لکھ ریال دا بو جی اینہ نو کٹ دے یہ دا کام ساکھا ہو جاندہ ہے تے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے کہ اے جنہیں لکھ آکھ ہے جی اے میرے کلو لے لو تے انہوں کٹنا نہیں جی او طالب نماز جی جنہوں سادہ نے یا کہا بھی کٹ دیو اے تے خرچہ کرنا فضول ہے ابن باز نے کہا نہیں راکھ لو گھجی میں تا پڑھ دے انہوں پڑھ لینڈ دے وی تو پنجی سال بعد مدینہ دے وڈے وڈے پروفیسر افریقہ دے جنگلان چا گیا کسے دورے تھے تے پتہ لگا یہ نہ جنگلان دے بیچ دے نہ پڑھان دے اٹھے انہیں سو مدرس سے چال دے پہنے تے انہوں دے بیچے ہزارہ طالب اللہ پڑھ دے پہنے انہوں نے کہو یہ کیڑا بندہ جنہیں انہیں مدرس سے قیم پڑھ دیتے تھے انہوں پڑھائی جاندہ ہے وہ بندے نو ملا ہو وہ بندے نو لے آگے سامنے کھلا رہا تھے اوہو اسی جنوان سے ہر کٹ دے ہو ان کمینے جا کے سینکڑوں مدرس سے بناتے کہ ہزارہ طالب اللہ پڑھائی جاندہ ہے اللہ نے برکت کی دے چپا دے نہیں یہ کوئی پتہ نہیں یہ سوا سے اپنا ایک کے پتر تھے اللہ دے نا تے وقف کر دی وہ دنیا ہی بنا کے ٹھوڑے جانا میں دس سے کروڑ بھی دے جائے بابا اندھا دفع کرو میں انہوں سرچ مارنا ہے کوٹھی بنا دے ہو چاڑی کمرے ہو بابیڑو کنے کمرے چاہیے دے نہیں بابیڑو نکی جی ہو چھوٹی جی حجری دے ہو میں انہوں انہیں بسیری تے جے ہو جائے کہ پتر اللہ نے دے دیتا تے بابیڑی نسلا میں دوان پہ یہاں سور جانگے جنت پہ یہاں جانگے تے جے پتر نہیں اللہ نے جے پیسے دیتے نہیں دے وہ ہی خرچ کر لو وہ دیتی مثال سون لو اللہ نے مال دیتا ہوئے تے مدرسے ہاں دے خرچ کر لگیا کجوس ہی نہیں کرنی چاہیے سوچی پہ رہی نہیں وہ مدرسے دیتا دے مولوی نہیں کھا جانا کی زیادہ یار مولوی بھی دے رات دے چھڑے کے ساڑیاں اللہ نے پڑھان لے بیٹھا ہے جو ایتھے نام باگے دے باہر جاگے لنگڑا اللہ نے کام ہو بھی کر سکتا ہے جیسے فیکٹری تو اڈا پتر کام کر سکتا ہے وہ تے مولوی بھی کر سکتا ہے جیسے تو اڈا پتر ڈاٹر ہے مولوی تے پتر بھی ڈاٹر پان سکتا سی تے جو وہ رات دے بیٹھا ہے چار دانے ہوں بھی چوکھان رہتے ہیں انہیں کو تے شریعت رونو جازت دیتی تے ایتھے سوئی تے ہو نہیں مولوی بڑے رجین چھڑ پراؤں تے مدرس سے اندھے خیال نہیں کر دے عجر کدے کو لینے ہے اللہ سعودی رکھا ایک پروفیسر آن دے نسانو چینہ جو دعوت ملی چینہ جیسے تو ہی فمہینہ مسلمان ہی کوئی نہیں کئی صوبیاں جو ساڑے پاکستان اور زیادہ بادی مسلمانہ دیئے وہ کمیں انہیں مسلمان ہو گئے سعودی رکھا ایک پروفیسر کہنے نسید کہے چینہ دعوت ملی جی آؤ درس واسطے آنے ائرپورٹ تو انہیں ہر مہمانوں وقت نہیں گڑی جبایا ہے ایک دو دو نہیں بھائی ہنیاں لگ جنی گڑیاں تے اکجویسی سارے چلے جاتے ہیں انہیں ہی وکھرے وکھرے بھو جی پروٹوکول دے نا آنے تین تو چار کینٹے پجاروں جڑیاں نے پاڑاں جی پاڑیاں نہیں ہیں تے اخیر پاڑ دے ویچکار ایک مسجد ایک کو گمبہ ڈالی تے جدہوں اسی مسجد ویچکار سارے اکھاں کھلیاں کھلیاں رہ گیاں بھی ایویں دی مسجد سعودی عرب جو بھی ہاں کو نہیں بیکھی بغیر ستون تو مسجد تے انہیں نگسے جی وی ہزار بندہ ایسٹم تو آٹے استقبال لی مسجد اندر موجرم دے تے اے وی ہزار تے وی ہزار کوئی تاجر نہیں کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی انجینئر نہیں کوئی کاریگر نہیں ایک وی دے وی ہزار دینی طالب لبنے انہاں کیا یار انہاں پاڑاں دے بندہ ہی کوئی نہیں ہو نا تے وی ہزار طالب لبنے انہاں ہاں جی نماز پڑی درست دیتا درست باز ہونا کہ آج ہو کھانا تیار ہے آن دے کھانے باستے جیسے سکار گئے تو ہوتے بازشاں ہوتے مال نالو بھی کھلا تے ڈشاں ہونے نے اربی ڈشاں ساڈوا سے اینیاں کو بنائیا ویسی بے بے پہران بھی یہ کیڑا بندہ جنہیں سیاں لیا بھی اربی آئی دے انہاں کوانا آئے کھانا کھا دا تو انہاں آکھا جی جیس خاتون دے کارتوسی مہمان جے اتلی مندل تو انہاں تو اڈوا سے کعوا دے چاہ بنا ہی اتلی آجو لہب انہاں کہا جی مدینہ یونیورسٹی جو پڑھے آ ایک جوان آیا سی تے انہاں کہا اوہی میں بھی یہاں سالان دے بیچ کٹ تو کٹ بھی دس ہزار عالم بنا گئے دے چینہ پورے جو پھلانے نے تے انہوں دے گو پیدا کتھو وہ مسجد بھی بنانی ہے مدرسہ بھی بنانا ہے وہ تو اس تادنیتن ہاں ہمیں سارا آوے کتھو انہاں جی اے جیڑی مسجد تے اے دا دی ہزار تالو بلوں میں انہاں دے خرچہ انہاں دے مدرسے انہاں دے سینٹر انہاں دے ریش انہاں دے کھانا تے اے جو کوئی تُسی بین دے پہ جے اے اوہ کلی خاتون کاردی پہ یہ جنہیں آج تو اڈی دعوت کی تھی ایک کمہ تے بھی ہزار تالو بلوں دے روزانہ دے خرچہ کنہ ہوئے گا انہاں دے ریش بھی کتابوں بھی کپڑے بھی انہاں دے نوجوان ہوا کہ لہوی پتر تُو پڑھائی جل تے خرچہ لو فکر نہ کریں وہ میں آپ پہ ساملا اوہ جوان آندا میں ایک جگہ ایک لاکے ہی جانا اوہ تھے مدرسہ مسجد ریش بنا آگے پانچ سال اوہ تھے پڑھا آگے اوہ تھے نمہ استاد چھڑ گے تے میں اگلے لاکے ہی دور جانا اوہ تھے پانچ سال رہا کہ تے میں اگلے لاکے ہی پھر اس تو اگلے لاکے ہی تے میں جس لاکے ہی ایک ورہ نگل ہمیں واپس نہیں جانا میرے شکیل تو تھے کم کار تے جنہوں اللہ نے مال دیتا ہو تے نیکیاں اے میں کماری سا اب لاہوں وی ازار طالب علم روزانہ ایک ورہ ہی پڑے علیف داس نیکیاں تے وی ازار داسنا ضرب دو دو لاک تے دو لاک نیکیاں نہیں وہ تے کروڑا سائی واج سیڈ صاحب فوت ہوئے تے او دے پینڈ دے چودری نے منو دس سے ہونے گا اللہ دی قسم آجی صاحب او دے جناہ دے جو پینڈ جو ایک بندہ بھی نہیں گیا میں جی او کیوں انہا پینڈ دا ایک ایک بندہ اے دکھوڑ دکھوڑی سی انہوں اللہ نے دولت انہی دیتی سی بھی گنی کوئی نہیں جان دی انہیں پتر افریقہ جو بڑے بڑے کارخانے چلا رہے ہیں تے اببا جی دے غریب دی پھار دا ہی سمین کب سے اے دے گلکھو اے دے گلکھو اے دے تے کیس اے دے تے مقدمے تے صویرے نماز تو بعد انہا اعلان کی تا جی کول شریف ہون کے نو بجے آندھا میں آسکے اپنی معجیز نے پوچھا جانا جی انہا چودری صاحب ایک کو جان چھٹی مارکے دے تسی تو کی فیدہ ہویا اس ارباں کھر با دی دولت دا دجھے پاسے اماں روزانہ دیا ارباں نیکیاں کماری تے جدنو اماں مرینہ چینہ بے بجے بے کھو کنیاں دو آماؤں دیا تے اس پاسے او بے کھو ارباں روزانہ دولت ہے تو کوئی جنابے جو دعا کرنو جانو تیار نہیں اس پاسے جا اللہ نے دولت دیتی ہے تے مدرس سے تیان کرو تو آڈا ہے مدرس سے جتے بیٹھے اوٹھے بچیاں جا کے بے کوئی تھانڈے چھو بھی نہیں آنے تے جے کال نو اللہ نے پوچھ لیا دو تین سو بندہ مسجد چمدہ سی تے بچیاں سخت گرمی جو بھی باہر ہون دی آسان تے سردی دی یہ تھنڈی آبامہ جو بھی باہر ہون دی آسان تے کمرے دے دو پر نہیں آسان تے کیوں نہیں سا جو بنایا جو آپ کی دیان دیا سوچ کے جائے جائے ہاں جی سوچ کے جائے جائے یہ دو کمرے تے کھرچہ کنہ کوئی اونا ہے وہ اتے مسجد جو بیٹھے جنہیں بندے ہیں ایک بندہ بھی اٹھے تے وہ آکے لئے آرہا ایک منہ دی چال اللہ وہ تے جاب بنا ہو جا گیا امام مالک رحمہ اللہ اونا دے شگیرد اونا دے دور دے تاجر امام صاحب مکلےہ ہزار دنار خدمت واسطہ اور بادشاہ حرور رشید نے کلیا پانچ سو تے وزیرہ نے آنکہ شکیات لائی بادشاہ سلامت تُسی بادشاہ ہوگے پانچ سو دنار کلیا تے فلانا تاجر تو اٹھی رایا بھی چو اٹھی ہے تو انہیں ہزار دنار تو اٹھے مقابل یہ دے دیتا بادشاہ نہ گئی یہ ارواقی ہے تے بیجتی ہے لی گالی پھڑو ہاں بھائی چو دری تیرے کل دولت بہت ہی آئی تو دیتا آر دنار ہاں بادشاہ سلامت تُسی بادشاہ دیتا ہے اپنے صاحب تے میں اپنے استاد اپنے مسجد اپنے مدرس خدمت کر دیا آیا ویکھ میں کی کلا سوئی دیا سوئی دیا منو خیال آیا کام از کام میری ایک دیاری دی جیڑی آمدن دیا تو جی اوستو بھی کاتتے ہیں ہاں منو خیال شرم آئی سی تو میں دیتا سوئی دی آر دی آر کر لیا ایک ایک دین دی اگر بندہ دی اے ہون کمرے بڑے چیر دے بان جانے سانے اللہ دعا کہ اللہ سان سار دین سمجھن دی تو عمل کر دی تو فیق تا فرما اللہ جنہ نے مجد مدرس سے بنائے نے انہوں دے کران آباد فرما اللہ جنہ نے خرچ کر دے تا ون کر دے انہوں برکت اور رحمت تا فرما اللہ سار زندگی جنہ برکت تا فرما اللہ دین جنہ سمجھ تا فرما سبحان رب 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 عزت ام ی صفور وصلام علی المرسلین والحمد للہ رب عالی اب میں دعوت کے لئے اپنے خیالات کا اظہار کے لئے دعوت دے رہا ہوں میرے بڑے مخترم محتشم بھائی پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزاق ساجد صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزاق ساجد صاحب ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يذلله فلا هدی له و اشهد واللہ الاخ اللہ وحده وحده لا شریک واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فانا خیل الحدیث کتاب اللہ وخیل الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر لامور مهدثاتها وكل مهدثة بدا وكل بدات ضلال وكل ضلالة في النار اللہ صلی على محمد وعلى عزیز ایک پیغام لیکن کسی سے تو متقی اور پرہیز گار لوگ کھائیں تیری بیٹھک ہو تو متقی اور پرہیز گار لوگوں کے ساتھ ہو تیرے گھر میں آنا جانا ہو تو ایمان والوں کا ہو متقی اور پرہیز گار لوگوں کا ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر بندے کی دوستی اچھے لوگوں سے ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ کا کا فرمان ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے اس لیے تمہیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ تمہاری دوستیاں اور بلپے اور یاریاں اور بیٹھک اور مجلسیں کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں تمہارے ہم پیالہ اور ہم نوالہ لوگ ہیں تو کیسے لوگ ہیں کیونکہ جو مجلس ہے جو صحبت ہے اس کا انسان پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے کتنی ایسے لوگ ہیں جو بری مجلسوں اور بری مصابتوں کا شکار ہوئے تباہ و برباد ہوگئے کیونکہ جو گندہ شخص ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سو اور دنیا کے لوگ میرے جیسے ہوتے اسی طرح اگر کوئی گندی فائشہ خاتون ہے تو اس کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پورے جگ کی عورتیں میری جیسے ہوتے کیونکہ جب اسے اپنے جیسے اور لوگ میسر آتے ہیں تو اسے تسلی ہوتی ہے کہ اس کام میں میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہیں تو اپنی تشفی اور تسلی کے لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ جو وہ اس سے ہوتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم آپ نے جو ہمیں نصیحت فرمائی وہ یہی فرمائی کہ اگر مصابت اختیار کرنی ہے ہم پیالہ اور ہم نوالہ بنانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری مسلم کی رویت ہے متفق ان علیہ آپ نے فرمائی کہ اچھی دوستی اور بری دوستی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندہ کسپوری بیچنے والا ہے اور اس کے مدد مقابل دوسرا شخص وہ لوہار کی بھٹی میں بھونک مارنے والا ہے پھر اس کو پانی میں ڈبو رہا ہے فرمائی جو اچھا دوست ہے اچھی صحبت ہے وہ اس کی مثال کسطوری بیچنے والے کی طرح کہ اگر آپ کسطوری بیچنے والے سے دوستی کریں گے اس کے پاس بیٹھیں گے اس کی مجلس اکتیار کریں گے تو ایمہ ایمہ یحضی ممکن نہیں ہے نہ وہ آپ کو بطور توفہ دیتا ہے نہ آپ پیسے دے کے خریدتے ہیں اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو خوشبو ضرور آئے گے تو یہ اچھے لوگوں کی مثال ہے اچھی دوستی اور اچھی مصابت کی مثال اور اس کے مدد مقابل جو بری دوستی ہے بری بلپے ہیں بری یاریاں ہیں بری مجلسے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے نافی کلکیر وہ لوہار کی بھٹی کو گرم کرنے والا اس میں پھوک مار دے فرما امی انتحری کا سیابہ کا یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گی وہاں سے کوئی چنگاری اٹھے گی آپ کی کپڑوں دوستی اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے اور جو بری مجلسے ہیں بری مصابتے ہیں اس کا نقصان ہی نقصان ہے اور بسا اوقات یہ مجلسے اور یہ مصابتے اور یہ دوستی اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ گویا کہ یہ زہر خورانی کے متعددف ہے علامہ ابن قیم رحم اللہ نے اپنی کتاب میں دوستی کے چند درجات ذکر کیے ہیں اس پہ ایک درجہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہے برے لوگوں کے ساتھ تعلق اور ان کی مجلسے اختیار کرنا بمنزلت اکل سم زہر خورانی کے متعددف ہے کہ جیسے بندہ نے زہر کھا لیا اور جس شخص نے زہر کھا لیا ہو اس کے لئے اگر کوئی اتفاقا تریاغ مل جائے تو مل جائے زندگی بچ جاتی ہے وہ بندہ زندہ ہی تازیت کے قابل کہ اس نے زہر کھایا آپ اسے تازیت کر لیجئے کیونکہ اس کا بچنا محال ہے آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں کس قسم کے لوگوں کی مجل سے اختیار کرنی چاہیے تو عزیز بھائیو جو علم والے ہیں علماء ہیں دین پڑھنے والے ہیں حفاظ ہیں قرآن کرام ہیں ہمیں ان کی مجل سے اختیار کرنی چاہیے وہ کیسے علامہ ابو خیسمہ رحمت اللہ جن کا اصل نام زہیر بن حرب ہے اور سیاستہ کی جو کتابیں حدیث کی چھ کتابیں ان کو سیاستہ کہتے ہیں ان میں سوائے امام ابن ماجہ کے باقی سب کے وہ استعال ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب اور علم اس میں انہیں نے دو اثر نکل کیے ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اور دوسرا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کن عالم او متعلم او مستمی وَلَا تَكُنِ رَابِعَ فَتَحْلِ کہ یا تو عالم بن جاؤ اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب بن جاؤ دین پڑھنے والے بن جاؤ اور اس کے لئے بھائیو کوئی عمر نہیں ہے بندہ بڑی عمر میں بھی جا کے دین کا طالب بن بن سکتے اور اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں تو پھر کن مستمی یہ علماء اور طلبہ کو سننے والے بن جاؤ وَلَا تَكُنِ رابیہ فَتَحْلِق اور فرمایا چوتھی کوئی چیز نہ بننا نہیں تو حلاق اور تباہ ہو جاؤ اور دوسرا اثر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے وہ کیا فرماتے اگر ترے پاس طاقت ہے کہ تو عالم بن سکتا ہے تو عالم بن جاؤ اگر عالم بننے کی طاقت نہیں ہے تو پھر متعلم تالے بلم بن اگر تالے بلم بھی نہیں بن سکتا ٹائم گزر گیا تو یہ علماء اور طلبہ سے محبت کرنے والے بن چاہے تو عزیز بھائیو دوستو اور بزرگو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی مساہبتیں درست کریں اپنی یاریاں اپنے بلپے اپنے ہم پیال اور ہم نبال ہم کیسے لوگ ہونے چاہیے اس کے حوالے سے سوچیں اگر تعلق بنائیں دوستی لگائیں مساہبت اکتیار کریں تو ایمان والوں کی دین والوں کی میں کسی جگہ پر پڑھ رہا تھا کہ دوست کے روپ میں دشمن کون ہوتا ہے ہر وہ شخص جس کے پاس بیٹھنے سے نہ آپ کو دنیا کا فیدہ مل رہا ہے نہ آخرت کا فیدہ مل تو وہ ایسا شخص ہے جو دوست کے روپ میں دشمن ہے تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیے اپنی دوستیاں اپنی مجلس سے اس کو درست کی دیئے اچھے لوگوں سے ایمان والوں سے اپنا تعلق قائم کی دیئے اور یہ آج کی مجلس جو ہے ماشاء اللہ یہ عذبت قرآن کے حوالے سے ہیں تین چار بچیوں نے قرآن پاگ مکمل حفظ کیا ہے تو یہ جو بیٹا بھی تلاوت کر رہا تھا یہ میرا بیٹا الحمدلللہ اس سے پہلے میرے باقی کاری آس متولی صاحب اور جتنے بھی لوگ جنہوں نے اس ادارے کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے تعامل کیا اللہ ان کی مہنت قبول فرمائے اور ان بچوں کو ان کے لئے زخیرہ آخرت بنائے یقین جانے یہ تجربے کی بات ہے کہ اگر خاندان میں ایک پودا لگ جائنا تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے نسل تک وہ پودا چلتا رہتا ہے میں جب الحمدللہ عالم دین بنا ہوں مدرسے کی طرف آیا ہوں اس سے پہلے میرے پورے خاندان میں کوئی ایسا سسسٹم نہیں تھا اس کے بعد آج اللہ نے مجھے یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام احباب کی دوش کافش قبول فرمائے جزا کم اللہ خیر احسن جزا شکر میں انامہ دینے کے لیے مائک پہ دعوت دے رہا ہوں سٹیج پہ رانان صلی اللہ خان صاحب کو ملک محمد بابر ساجد سارے کٹھے پھر واری حافظ زیاء العمیر صاحب کو اور الحاج صاحب کو اور مولانا یوسف صوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں سب سے پہلا جو انعام ہے ان تمام حافظات کی جو ٹیچر ہیں ان کے لیے پانچ ہزار پائیں کنام ہیں باجی کے بھائی کوئی موجود ہیں تو وہ لے لیں آکھ مخترمان نائلہ صاحب ان کے بھائی موجود ہیں تو وہ لے لیں آکھ بنت محمد اسمائل صاحب اس بچی نے حفظ کیا ہے اس کے لیے پانچ ہزار پہ کا انعام مدرس کی طرف سے اور ایک قرآن کریم کا تحفہ ہے جن کے انعام ہیں وہ قریب آج بنت محمد ساجد اس بچی نے بھی حفظ کیا ہے ان کے لئے بھی پانچ ہزار پہ انعام مدرس کی طرف سے اور قرآن کریم کا ایک تحفہ ہے بنت محمد خرم مغل ان کی بیٹی نے بھی ماشاء بنت محمد شہباز جی نہیں آئے لگتا ہے سو گئے ہیں جی آ جائیں آگے آجی صاحب اب اب یہ ہماری باجی انہوں نے مدرسے کے لئے بڑی مہین تین کوش ہیں ان کے لئے امہ احد اور امہ مہد صحب ان کے لئے مدرسے کی طرف سے مشکات المصابی کا توفہ ہے میں اپنے بھائی سے گزارش کرتا ہوں ان کے شوہر سے وہ آئیں اور مرصیب کریں جزار اللہ خیر آنے والے تمام مہمان آنے گرامی کا جی آپ سب رہ گئے یہ میرا شکیر جو ابھی حافظ حمزہ صاحب ماشاء اللہ بہت پیارا قرآن پڑھتا بچہ بہت شاندار حافظ حمزہ صاحب میں ان کو دعوت دے رہا ہوں ان کو مدرس کی طرف سے پانچ ہزار پر انعام ہے اور قرآن کریم کے لیپUD ہ شکاہ ٹھیک لیپنی لمحوا موسیقی